موسیقی ایک ایسا موضوع چھیڑ دیا ہے آج کی ان گریبوں کے پاس اپنا تیارہ چھڑوانے کا پیسہ نہیں ہے اچھا سنو چینل کو سبسکرائب کرو اس کے بعد گھنٹی وجہ دینا تاکہ اگلی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو پائے ویکسین ڈپلومیسی کی بات چل رہی آج کل ویکسین ڈپلومیسی بھارت نے کتنے دیشوں کو مفت میں دیا ویکسین کتنے دیشوں کو بیچا چین سے پہلے کر دیا امریکہ سے پہلے کر دیا برطانیہ سے پہلے کر دیا سب سے پہلے کر دیا یہ بات چی چل رہی ہے لیکن پاکستان میں ماحول کچھ اور ہے پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ سب ہمیں مفت میں کیوں نہیں دی سب سے پہلی بات کشمیر چھوڑیے جو کشید کی چل رہی ہے وہ چھوڑیے جو پریشانیاں چل رہی ہیں وہ چھوڑیے لیکن آپ نے ہمیں ویکسین مفت میں کیوں نہیں دی پاکستانی میڈیا میں یہ بحث عام ہے اب مجھے as an Indian ایک بھارتی ناغریک ہونے کے ناتے مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آرہی کہ پاکستان ایسی توقع کیوں کرتا ہے ایسی امید کیوں کرتا ہے کہ وہ اپنے آتنگ کی بھیجے ہمارے دیش میں ہمارے ناغریکوں کو مروائے یہاں پہ بم کے دھماکے کرے یہاں پہ 1993 کرے یہاں پہ 2611 کرے کشمیر کرے خالستان کا آتنگواد پنجاب میں پھیلائے چار چار یدھ ہمارے ساتھ لڑے پھر بولے آپ ہمیں ویکسین نہیں دیتے یہ یہ میری سمجھ کے پرے ہے لیکن نارمل لوجک ڈاز نوٹ اپلائی ٹو دہ سٹیٹ آف پاکستان آپ بتائیے اور میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پاکستانی میڈیا میں یہ بات عام ہو چکی ہے کہ بھارت جو ہے سب کو ویکسین دے رہا ہے اور پاکستان سے کوئی خاص دشمنی ہے بھارت کی پاکستان کو ویکسین نہیں دے رہا ہے اور یہ بھی بات کہی جا رہی ہے پاکستانی میڈیا میں کہ ایک شخص ہیں بزرگ ہیں میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا بزرگ ہیں کافی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کی کمینگی ہے انہوں نے یہ ورڈ یوز کرا ہے کہ کمینگی ہے اس آپ بھارت کی کہ ہمیں ویکسین نہیں دے رہا اور دنیا بد کو ویکسین فرام کر رہا ہے یہ بھارت پھر اپنی چالاکیاں کر رہا ہے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں سر کون سی چالاکی کری بھارت نے اور کیوں اتنی بری بات ہے آپ کے کمنٹس ہمیں کوئی ایسے نہیں چل رہی کہ ہمیں بھارت سے ویکسین چاہیے ہے اور وہ ہمیں نہیں دے رہا دوسری سائٹ پہ جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ سکاویین ڈوزز جو ہیں وہ ایسٹر زینکا کی حکومت نے جو ہے وہ بکیور کرنی ہے کو ویکس تھرو جو کا پروگرام ہے اسی طرح ہماری جو چائنا سے ویکسین ہے سائنو فرام وہ بھی پونچ رہی ہے اور جو رشیان سپٹنک ہے اس سے بھی ہمیں فائدہ ہو چکا ہے تو وہاں سے بھی ہمیں ویکسین مل رہی ہے لیکن دوسری سائٹ پہ میں سانشتا ہوں کہ بھارت بہت زیادہ اس پہ حرم دکھا رہا ہے کہ وہ کوویڈ ویکسین ڈپلومیسی کر رہا ہے اس کو اپنے گربان کے بھی پانکنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے ہے کہ کیا وہ یہ ڈمیسٹک ڈیمانڈ کو گیٹ کرنے کے بعد ایکسپورٹ کر رہا ہے یا یہ کوویڈ ڈپلومیسی کے اندر ہی گھر گیا ہے اسی طرح جو اوکیوپیٹ مشمیر ہے ادھر کوویڈ ویکسین کی فرامی بھی کی گئی ہے یا نہیں کی گئی یہ بہت بڑا سوالیاں نسان ہے جہاں آپ سوفٹ پاور کا کلیم کر رہے ہیں اور وہ ویکسینیشن کو دے رہے ہیں وہاں آپ اپنے اندر سے بہتر طریقے سے ویکسین کو پھلا رہے ہیں اور اس کی ویکسینیشن ڈرائیو چلا رہے ہیں پاکستان میں سمجھتا ہوں اس نے اپنی ویکسینیشن پرکیورمنٹ کر لی ہے جو اگلے چھ ماہ کا ٹارگٹ ہے اور ہم اس کو اچھیف کریں گے جو ہمارا ٹارگٹ ہے کہ سیونٹی پرسینٹ پاپولیشن کو ہم نے ویکسینیشن لگانی ہے اگلے سال میں اس کا پہلا فیس سٹارٹ ہو جائے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارا جو ایون دو میں اپنیزشن پارٹی سے ہوں اور حکومت کے تھوڑی دیری کی ہے ویکسینیشن کو پکیور کرنے کے لیے لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ماملہ سٹارٹ ہو جائے گا جی رانا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا میں جاتا ہوں ویباو سنگھ کے پاس ویباو رانا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ سب مقبوضہ کشمیر یعنی کہ جس کو یہ کہتے ہیں انڈین اوکیپائیڈ کشمیر کہتے ہیں تو سب میں تو وہیں سے آ رہا ہوں بھی اور وہاں پہ ویکسینیشن شروع ہو گئی ہے یہ تھوڑا سا کشمیر کے فطور سے آپ نکلیے اس فطور نے آپ کے ملک کو دبا دیا ہے بری طریقے سے بہت بری طریقے سے دبا دیا ہے جنگی جنون کشمیر 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 کر کر کے کر کر کے ایک ہی بات ریپیٹ کر کے پاکستانی جو نیتا ہیں جو آپ کے قائدین ہیں سینئر لیڈرشپ ہے وہ جتنی بار کشمیر بولتی ہے ایک دن میں اتنی بار تو پاکستان تک نہیں بولتی تو یہ احران کون بات ہے میں نے خود دیکھا ہے وہاں پہ ویکسینیشن ڈرائیف شروع ہو گئی ہے لوگوں کو ویکسینیشن کرنا شروع ہو گئی ہے ہر جگہ ایک ساتھ ہو رہی ہے اچھا ویب او رانہ صاحب کا یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب یہ انڈیا اپنا ڈومیسٹک نہیں دیکھ رہی اور انٹرنیشنل ویکسین ڈپلومیسی میں لگی ہوئی ہے اب یہ بھی بڑی پروبلم ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم نے مانگا نہیں انڈیا سے مانگا نہیں روز پاکستانی میڈیا میں بحث آتی ہیں میں آئی پی ایشیوز کے چلتے دکھا نہیں سکتا میں پورے آپ کو درجنوں ویڈیو ایک ساتھ دکھا سکتا ہوں کہ کہاں کہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب انڈیاں نے گل بل کری ہے انڈیاں ہمیں ویکسین نہیں دے رہے ویکسین نہیں دے رہے ویب او اس کی سچائی کیا ہے یہ بتائیے ذرا یہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ رانہ صاحب نے جتنی باتیں کہیں ہیں انہوں نے ہر ایک بات جو ان کی قیادت ہے یعنی جو لیڈرشپ ہے پیمل اینڈ کی اس کے بر خلاف جا کر کے انہوں نے کہیے یا تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں یا تو مریم نواز اور ان کے جو سینئر لیڈرز ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی ویکسین نہیں ہے کوئی ویکسین آنے کا اندیشہ نہیں ہے یہ سیلیکٹڈ وزیر آزم جو ہے یہ فیل ہو گیا ہے اور کورونا کو کنٹین کرنے میں بھی اور یہ جو پوری ریاست ہے پوری ریاست کا فیلیر وہ بتاتے ہیں اور رانہ صاحب ہمیں پتا نہیں کس مل کی کہانی سنا رہے ہیں کس پوتنک فائیب سے لے کر کے اور دنیا بھر کی ساری ویکسین انہوں نے ایک چیز کہی کہ ہمارے ہاں ویکسین بہت جلد آ جائے گی ویکسین آ نہیں جائے گی ویکسین آ چکی ہے بہت ساری ویکسین آ چکی ہے اور ان کے ہاں جو اشرافیہ ہے جو لیڈرشپ ہے چاہے وہ فوجی قیادت ہو جن کو ویکسین لگ چکی ہے تو یہ عوام کو چورن کھلایا جا رہا ہے کہ ویکسین پانچ لاکھ آنے والی ہے پانچ لاکھ تو جب آئے گی سب آئے گی کافی ساری ویکسین آ چکی ہے اور انہوں نے لگنی شروع بھی ہو گئی اور یہ اس بات کو ہوئے قریب دس پندر دن ہو چکے ہیں دوسری چیز کی انہوں نے کہا کہ ہم اس پوتنک فائیل بھی لے لیں گے اور یہ بھی دنیا میں واحد ملک ہے پاکستان جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم چائنا کی ویکسین لیں گے کوئی ملک مطلب مالدیو جیسا ملک یا سریڈنکا جیسا ملک بھی انڈیا سے ویکسین لے رہا ہے لیکن چائنیز ویکسین نہیں لے رہا پاکستان کو پتا ہے کیونکہ مفت میں ویکسین وہیں سے ملے گی اور آپ نے ایک ایسا موضوع چھیڑ دیا ہے آج کی ان گریبوں کے پاس اپنا تیارہ چھڑوانے کا پیسہ نہیں ہے پی آئیے کی فلائٹ جاتی ہے ملیشیا میں اس کو گراؤنڈ کر لیا جاتا ہے ملک کرزوں پہ چل رہا ہے فسکل ڈیفیسٹ ہمارا کم ہو گیا ہے یہ بتانے کے لیے آپ کو ایکنومک ایکٹیوٹیز کم کرنی پڑتی ہیں تو جس ملک کی حالت یہ ہو جو اندر سے ایکنومکلی ایمپلوڈ کرنے کی تگار پہ ہو وہ ویکسین خرید